اسلام علیکم میں ہوں اسمہ کاشف اور یہ ہے میرا جو کیک کچن آج جو آپ کو ریسپی بتانے جارہی ہوں وہ ہے گرین مسالہ توا کریجی اور یہ گرین مسالہ توا کریجی میرے حضبین کاشف حسین بنائیں گے اور کریجی بنانے کے لیے کش ٹیپ میں بتاتے ہیں آپ کو جی بنانے کے لیے کبھی بھی میرینیٹ کر کے مت رکھیں کریجی پانی چھوڑ دیتی اور پانی جو وہ پھر سمائل دیتا ہے تو آپ اس کلیجی جب بنائیں تو صرف اس کو مسالہ لگائیں فوراں اسے فرائے کر لیں دس سے پنہ میرے اور زیادہ ککمت کریں چلیں کلیجی بنانے شروع کرتے ہیں ہرے مسالے کے لیے دو تین ہری ملچیں ہرہ دھنیا اور لیمو ڈال کے میں نے پیس بنا لیا تا اس کو اچھے طریقے سے ہم کلیجی پہ لگائیں گے خوب اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ اچھے سے کلیجی میں رج پس جائے مکس کر رہے ہیں اچھے دھر سے مکس کریں اس کو خوب ملائی ہے اب اس کے اندر ہم ہم نمک ڈالیں گے اور ہلدی کا استعمال کریں گے لیکن ہاف ٹی سپون بس یہ آدھ کلو کلیجی ہے ہاف کیجی اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہم ہلدی کا استعمال کریں گے ملائی ہے ملائی ہے آپ کو بچہ سے ملائنے کے لئے میکسکتے ہیں آپ کو بچہ سے ملائنے کے لئے میکسکر ہیں میکس 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 راڈا کیا کہ میکسکر ہیں اس کا بہت درستان کے لئے میکسکر ہیں پیس ڈالیں گے اور ٹیبل اسپون اور اسے اچھے طریقے سے پہ مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم سب سے پہ ڈال دیں گے ابھی ہم نے اتنا اور شامل نہیں دیا کہ ہم اس کو ایسے ہی اچھے طریقے سے پہ مکس کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم آئل شامل کریں گے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم بھونیں گے اگر تیل کی ضربت پڑے گی تو تھوڑا تیل ڈالیں گے لیکن تیل کی جو کانٹیٹی ہے وہ ہم اس کے اندر کم ہی رکھیں گے تین سے چار میں بخواہ سے ٹیبل اسپون سکندہ تیل ہم ایڈ کریں گے موسیقی 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 اب اس میں شامل کریں گے ہم لیسن کا پانی لیسن کا پانی میں نے کچھ اس طریقے سے بنایا تھا کہ دس بارہ جویں لیسن یہ جوے لے کے چھلکوں کے ساتھ اس کو ہم نے گلین کر لیا تھا اور گلین کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس کے اندر تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہم لیسن کا پانی شامل کرتے جائیں گے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے موسیقی 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 اگر آپ جائیں تو اور مزردار کلیجی بخا کے بتائیے ضرور مجھے کمنٹ کریے گا شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا